درامدات کے باوجود سبزیاں مہنگیز علی انتظامیان اخنامے پر عمل کرانے میں ناکام پیاز کا سرکاری ریٹ 128 جبکہ بازار میں 200 روپے کلو میں فروخت ٹیماتر 155 کے بجائے 220 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے لیسن چائنہ کی قیمت 215 روپے مقرر بازار میں 300 روپے کلو میں فروخت بندگو بھی شملا میچ سبز میچ اور لیمو بھی من مانے دام میں فروخت کیے جا رہے ہیں پیاز درجہ اول کی سرکاری قیمت 128 روپے کلو بازار میں 200 روپے کلو فروخت ہوئی ٹیماتر درجہ اول کی سرکاری قیمت 155 روپے لیکن اوپن مارکٹ میں 220 روپے کلو میں فروخت ہوئے لیسن چائنہ کا سرکاری نرخ 215 روپے بازار میں 300 روپے اور ادرگ چائنہ سرکاری ریٹ 350 روپے فی کلو لیکن بازار میں 400 روپے کلو فروخت ہوا سرکاری ریٹ لسٹ میں ایک سو پچپن روپے کلو والی بندگو بھی ایک سو اسی روپے اور تین سو دس روپے کلو والی شملہ مرچ بازار میں تین سو اسی روپے کلو فروخت ہوئی سبز مرچ کی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمت ایک سو پچیس روپے لیکن بازاروں میں دو سو روپے کلو تک فروخت ہوئی مٹر کے سرکاری نرخ دو سو نوے روپے لیکن مارکٹ میں تین سو تیس روپے اسی طرح ٹین ڈے کی سرکاری قیمت دو سو چالیس روپے ہے لیکن بزاروں میں دو سو ستر روپے کلو فروخت ہوئے شہر کے مختلف علاقوں میں سبزی فروشوں کی جانب سے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت کرنے میں انتظامیاں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے آج سبزی کا الگ ریٹ ہوگا کل الگ ریٹ ہوگا پرسوں جس طرح اور چیزوں کی بھی ریٹ دن با دن زیادہ ہو رہے ہیں دوسری جانب صرافہ بازاروں میں سونے کی لمبی چھلانگ ایک دن میں اٹھالیس سو روپے تک ریکارڈ مہنگا ایک طولہ خالص سونہ ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا دو دن میں سونہ سات ہزار روپے مہنگا ہو چکا ہے صبح دار الحکومت کے صرافہ بازاروں اور مارکٹوں میں سونے کی قیمتوں میں زبردست تیزی دیکھی گئی اٹھالیس سو روپے اضافے سے خالص چوبیس کے رات فیٹولہ سونہ ایک لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو روپے کا ہو گیا بائیس کے رات فیٹولہ سونہ ایک لاکھ بتیس ہزار ساتھ سو تینتیس روپے کا ہو گیا اکیس کے رات سونے کی بھی تولہ قیمت ایک لاکھ چھبیس ہزار ساتھ سو روپے ہو گئی خریداروں نے ایک ہی روز میں سونے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے کا قریب اضافے پر گہری تشویش کا اضافہ کیا جولوس نے بھی سونے کے قیمتوں میں اضافہ کو تجارت کی تباہی سے تعبیر کیا وزیراعظم کی جانب سے بجلی کے بلو میں ریلیف کے اعلان کے بعد شہریوں کے لیسکو دفاتر میں رش لیسکو نے بلو کی تصحیح کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر سنبار تک ترمیم شدہ بل جاری کرنے کے لیے اقتماعات اٹھانا شروع کر دیئے وزیراعظم کی جانب سے شہریوں کو بجلی کے بلو میں مزید ریلیف دینے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد سارفین کی بڑی تعداد ایک بار پھر لیسکو کے دفاتر پہنچنے لگی ہے وزیراعظم نے تین سو یونٹ تک فیول پرائس ایجسمنٹ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے بعد لیسکو نے تین سو یونٹ تک فیول پرائس ایجسمنٹ کے سرچارج ختم کرنے کے لیے اقدام کرنا شروع کر دیئے ہیں کمپنی نے ویب سائٹ پر بلو کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے جبکہ جمع ہونے والے بلوں سے فیول پرائس ایجسمنٹ کو آئندہ ماہ بلوں سے منفی کر دیا جائے گا ذرائع نے بتایا کہ سارفین دفاتر میں جانے کی بجائے سوموار کو ویب سائٹ سے بل نکال سکیں گے لیسکو کی جانب سے ویب سائٹ پر بل اپجٹ ہونے کے بعد سارفین پرنٹ لے کر بل جمع کروا سکیں گے منجاب حکومت کا الڈی اے کو لاہور کی مرکزی شہرائوں کی بحالی کا ٹاسک ایڈی اے نے چار ماہ میں شہرائیں بحال کرنے کے لیے اخراجات کا تخمینہ تیار کر لیا فنڈز کے اجراء اور مالی سال میں شامل کرنے کے لیے سمری وزیرعالہ کو اجسال کر دیے پھر کی ایک سو نواسی کلومیٹر طویل شہرائوں کی بحالی پر تین ارب انسٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے خرچ ہوں گے اس سلسلے میں ڈی جی الڈی اے آمر احمد خان نے فنڈز کے اجراء اور مالی سال میں شامل کرنے کے لیے سمری سیکیٹری ہاؤسنگ کے توسط سے وزیرعالہ کو بھیجوا دی شہر کی اہم شارعہوں کی رسمینٹلنگ اور نئے کاپٹ روڈ تیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے سمری کے مطابق شہر کی اہم شارعہیں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں سڑک کی کاپٹنگ خراب ہونے سے گاریوں کی ٹائرز خراب ہوتے ہیں عام درفت متاثر ہوتی ہے سمری میں استعدا کی گئی ہے کہ وزیرعالہ سکی کو اے ڈی پی میں شامل کرنے اور فنڈز کے اجراء کی منظوری دیں وزیرعالہ کی منظوری کے بعد منصوبہ سٹینڈنگ کمیٹی فائننس کے پاس جائے گا منصوبے کی منظوری کے بعد شارعہوں کی بحالی چار ماہ میں مکمل کی جائے گی وزیرعالہ پنجاب چودی پرویز الہی کی ہدایت پر لاہور شہر کے اٹھارہ سکولوں میں سہولیات کا فکتان کو دور کرنے اور خستہ حال سکولوں کی بحالی کا فیسٹا کیا گیا پانچ کروڑ تیس لاکھ روپے مختص کیے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر لاہور محمد علی نے بتایا کہ رامہ مالی سال میں پانچ کروڑ تیس لاکھ روپے کی لاغت سے سہولیات کی فقدان کو دور کیا جائے گا ایک سکول پر شیڈ اور دو خستہ حال سکولوں کی منامت کی جائے گی اس کے لیے محکمہ ایڈوکیشن کو اس کام کو جلد شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے محکمہ اقاف اور مذہبی امور پنجاب نے مہنگائی کی وجہ سے حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے سالانہ ارس کی گرانٹ میں پچیس لاکھ روپے اضافہ مانگ لیا ہے منظوری کی صورت میں ارس گرانٹ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہو جائے گی حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علی کے سالانہ ارس کی گرانٹ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ذرائع کے مطابق داتا دربار انتظامیہ نے ارس گرانٹ میں پچیس لاکھ روپے اضافی مانگنے کی سمرید تیار کر کے شعبہ فانینس کو ارسال کر دی محکمہ اقاف اور مذہبی امور پنجاب نے ایک کروڑ روپے گرانٹ منظور کر رکھی ہے اضافے کی منظوری سے ارس گرانٹ ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے ہو جائے گی مہنگائی کی وجہ سے ارس گرانٹ بڑھانے کی صفارش کی گئی ارس تقریبات کی دیگر انتظامات کے لیے بھی نیجی کمپنیوں نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اقاف بورڈ اور سیکٹری اقاف کی جانب سے اضافی ارس گرانٹ کی منظوری دی جائے گی منظوری کے بعد ارس تقریبات کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی جائے گی وزیراعلا پنجاب کے باعث وزیر پرویز الہی نے چودہ محکمے اپنے پاس رکھ لئے وزیراعلا نے زیادہ محکمے رکھنے میں شہباز شریف اور عثمان بزدار کو پیچھے چھوڑ دیا محکمے اطلاعات ایس این جی ای ڈی سپیشل ایڈوکیشن کا کوئی وزیر نہیں محکمے لیچریسی آپاشی اوقاف اور پراسیکیوشن کا کلمدان بھی پرویز الہی کے پاس ہے سابق وزیراعلا عثمان بزدار چھتیس اور شہباز شریف کی کابینہ میں چونتیس وزراء تھے سابق وزیراعلا سردار عثمان بزدار کے چھتیس وزراء تھے جبکہ میاں شہباز شریف کے چونتیس وزراء تھے تاہم اب وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز الہی بائیس وزراء پانچ مشیر اور پانچ سپیشل اسسٹنس کے ذریعے اپنی حکومت گاڑی کا پہیا چلا رہے ہیں پنجاب میں اس وقت چودہ محکمے بغیر وزراء کے ہیں وزیراعلا چوہدری پرویز الہی کے پاس چودہ محکموں کا کلمدان ہے محکمے اطلاعات، ایس این جی ای ڈی، سپیشل ایڈوکیشن بغیر وزیر کے چلنے لگے وزیراعلا کو عراقینی اسمبلی میں سے محکمہ آپاشی کے لیے بھی کوئی مناسب وزیر نہ مل سکا محکمہ لٹریسی، ایم پی ڈی ڈی، پی ڈی اور پراسیکیوشن کا محکمہ بھی وزیراعلا کے پاس ہے محکمہ اوقاف اور انسانی حقوق کی وزارتیں بھی وزیراعلا نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نون لی کے تعجینات کردہ آئی جی پنجاب اور حکومت آمنے سامنے آرپیوز اور ڈی پیوز کے تبادلوں پر وزیراعلا آفیس اور آئی جی پنجاب کے درمیان اختلافات کے باعث تبادلے نہ ہو سکے پنجاب پولیس میں آرپیوز اور ڈی پیوز کے تقرر و تبادلوں پر ڈیڈ لوگ برکران آئی جی پنجاب فیصل شاکار نے حکومت کی جانت سے دیے گئے ناموں کو اپنی مرضی کے ذریعے دینے کے لیے آگاہ کر دیا بڑے اسلام میں سینئر ایس ایس پیس کو لگانے پر آئی جی پنجاب بزید تقرر و تبادلوں پر حکومتی کمیٹی اور آئی جی پنجاب آپس میں دو مرتبہ میٹنگ کر چکے ہیں نون لی کے مختصر دور میں تائینات متعدد ڈی پیوز اور آرپیوز تبادلوں کے منتظر ہیں حکومتی ترجمان کی جانت سے موقف سامنے آیا ہے کہ آئی جی پنجاب وزیراعلا کے درمیان تعلقات ٹھیک ہیں اور میریٹ پر تائیناتیاں کی جائیں گی سکول انفرمیشن سسٹم کے ریکارڈ میں غلطیاں لاہور سمیت پنجاب بھر کے دو سو اٹھ سٹھ سکولوں میں زیرو ٹیچر ہونے کا انکشاف سکول ایڈوکیشن نے نوٹس لے لیا ایڈوکیشن آتھارٹی سے ریکارڈ طلب افسران کو دو دن میں جواب جمع کرانا ہوگا سکول انفرمیشن سسٹم میں غلطیوں کی نشاندہی ہونے کے بعد ایڈوکیشن آتھارٹی سے زیرو ٹیچر ہونے کی وجوہات پوچھ لی گئی ہیں محکمہ سکول ایڈوکیشن کے مطابق دو دن میں سکولوں میں اساتھی زار نہ ہونے کی وجوہات بتائی جائیں گی جبکہ ڈیٹا فراہم نہ کرنے کی صورت میں مطالقہ آتھارٹیز کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی لاہور سمیت پنجاب بھر کے دو سو اٹھ سٹھ سکولوں میں زیرو ٹیچر ہونے کا انکشاف ہوا ہے انصاف آفٹرنون سکولوں کا منصوبہ ارتبا کا شکار منصوبہ یکم اگست سے شروع ہونا تھا ایلیمنٹری سکول کو اپگریٹ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا ایلیمنٹری سکول کو اپگریٹ کر کے ہائی سکول کیا جانا ہے تہم محکمہ سکول ایڈوکیشن کی سستی کی وجہ سے منصوبہ التوا کا شکار ہے صوبے کو یکم اگست سے شروع ہونا تھا تہم منصوبہ شروع نہ ہونے کی وجہ سے ان سکول میں انرولمنٹ کا آغاز نہیں ہو سکا حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث نرسنگ تعلیم بدترین بہران سے دوچار ہو گئی چار برسوں سے نرسنگ سکول اپگریٹ نہ ہونے سے ہر سال پینتالیس سو طالبات داخلوں سے محروم ہونے لگی آئندہ دو سال میں شعبہ تیب میں نرسنگ کی کمی شدید تر ہونے کا خرچہ پیدا ہو گیا ہے پنجاب حکومت کی ادم دلچسپی کے باعث نرسنگ میں قولیدی کردار کا حامل نرسنگ کا شعبہ بدترین بہران سے دوچار ہو گیا چار برس قبل نرسنگ ڈپلومہ ختم ہونے کے بعد بی ایس نرسنگ ڈگری پروگرام کا اجراء کیا گیا ڈگری پروگرام کے لیے نرسنگ سکولز کو نرسنگ کالج کا درزہ دیا جانا تھا چار برسوں میں صرف پندرہ سکول اپگریٹ ہو سکے اٹھائیس نرسنگ سکولز تحال اپگریڈیشن اور فیکلٹی کے منتظر ہیں نرسنگ سکولز کی اپگریڈیشن نہ ہونے کے باعث داخلی التبا کا شکار ہیں جس کے وجہ سے ہر سال پینٹالیس سو طلبات نرسنگ کی تعلیم سے محروم رہنے لگی ہیں آنے والے ساروں میں نرسنگ کی کمی کے شدید بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا حکومت کے جانب سے چیلنج سے نمٹنے کے لیے تحال کوئی اقدامات نہیں کیے گئے گجو مطا کی رہائشی آٹھ سالہ فیزہ منظور گھر کا راستہ بھول گئی فیزہ منظور اپنے والد کا نام منظور حسین بتا رہی ہے فیزہ منظور تین گھنٹے سے سیٹی فورٹی ٹو کے آفیس میں موجود ہے مزید احوال جان لیتے ہیں سمرہ فاطمہ سے جی سمرہ آگاہ کیجئے گا روز بچوں کے گمشدہ ہونے کی واقعات اور خبریں سامنے آتی ہیں اور وہیں لوگ ان کا مسیوس بھی کرتے ہیں لیکن شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے لیے مسیحہ ثابت ہوتے ہیں میرے ساتھ اس وقت آٹھ سالہ فیزہ منظور موجود ہے جو کہ گھر کا راستہ بھول گئی ہے فیزہ دو بجے سے گھر سے نکلی ہوئی ہے لیکن ابھی تک جو ہے اس کو اپنے گھر کا راستہ یاد نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ اس کا گھر کہاں پر ہے میرے ساتھ فیزہ منظور موجود ہے مزید احوال جان لیتے ہیں آپ کہاں پر رہتی ہو میں یہیں گجو متہ رہتی ہوں تو آپ گھر سے کیسے نکلی تھی کس کے ساتھ نکلی تھی چاچو کی بیٹی نے چھوڑا تھا تو چاچو کی بیٹی نے آپ کو اکیلا جانے دیا جی کہاں جانے کے لیے آپ نکلی تھی گجو متہ کے لیے آپ چاچو کے گھر سے اپنے گھر آ رہی تھی جی آپ کو اپنے والد کا نام یاد ہے جی منظور حسین گھر کا کوئی فون نمبر کچھ یاد ہے آپ کو نہیں میرے ساتھ اس وقت وہ شخص بھی موجود ہیں جو کہ اس بچی کو سیٹی فورٹی دو کے آفیس میں لے کر آئے تاکہ خبر چل سکے اور یہ بچی جن کی ہے ان تک پہنچ سکے آپ مجھے بتائے گا کہ آپ کو یہ بچی کہاں پر ملی اسلام علیکم یہ مجھے گجو متہ میں ملیا آخری سٹیشن پر تو یہ مجھے کہ کسی دو سرکشے والے نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی دو دھائی بجے کے یہاں کھڑی بھی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قریب جو چوک یا گلی محلہ وہاں پر لے جائیں اگر نہ ملے تو پھر میرے پاس لے آنا پھر میں ان کو سیٹی فورٹی ٹو کے دفتر لے جاتا ہوں وہاں تاکہ کوئی میڈیا میں خبر چلے تاکہ ان کے کوئی وارث یا باں باپ کوئی دیکھ لے تاکہ پھر ان کے گھر تک یہ پوچھ سکے دو دھائی بجے سے آپ اس بچی کے ساتھ ہیں یا آپ کو یہ بات میں کہیں ملی ہے یہ مجھے ملی ہے تقریباً نہ تو جو چھوٹی گھر کا ہے ہوں پانچ بجے وہاں سے میں نے ریسیف کیا ہے پانچ سے لے کے ساتھ بجے تک میں وہاں پر لے کے بیٹھا رہا ہوں کو کہ کوئی آ جائے یا آگے پیچھے لے کے گئے کوئی ملا نہیں پھر آخری ان ٹائم ہم یہاں پر لے گئے آڑ بجے آپ کے پاس سیٹی فورٹی ٹو کے دفتر جی اس بچی کے بھی گفتو کو آپ نے سنی اور جو شخص ان کو یہاں پر لے کے ہیں ان کے بھی گفتو کو آپ نے سنی بچی کو بس یہ یاد ہے کہ وہ گجو متہ کی رہائشی ہے لیکن اس کو یہ یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں پر رہتی ہے اور جن شخص کو یہ وہاں پر ملی ہے وہ فیضہ منظور کو لے کر جو ملحقہ علاقے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے لیکن جو ہے ان کو بھی ان کا گھر نہیں مل سکا تو آپ سب سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے ٹی وی سکرین پر اس کو دیکھیں گے تو جو لوگ ٹھیک ہے سمرہ فاطمہ آپ کا بہت شکریہ لاہور ہائی کورٹ کا انٹی منی لانڈنگ کے حوالے سے بڑا فیصلہ انٹی منی لانڈنگ ایکٹ کے تحت طلبی کی وجہ کے بغیر بجوائے گے نوٹیسز غیر قانونی قرار ایف بی آر کی جانب سے بجوائے گے طلبی کے نوٹیسز کے خلاف درخواستیں منظور کر لی گئیں ایف بی آر کی جانب سے درج مقدمات کے خلاف درخواستیں مسترد کی گئیں عدالت نے وجہ کے ساتھ بجوائے گئے تلبی کے نوٹیسز کے خلاف درخواستیں بھی مسترد کر دی جسٹس شمس محمود مرزا نے انٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے 382 درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا درخواست گزاروں کی جانب سے محمد محسن ورک ایڈوکیٹ سمیت دیگر وقلہ نے موقع پیش کیا تھا کہ بینک آکاؤنٹس کی تفصیلات ٹیکس ریٹرن میں ظاہر نہ کرنا انٹی منی لانڈرنگ کے تحت جرم نہیں احبی آر کو دو در بیس سے قبل کے کیسز میں انٹی منی لانڈرنگ کے تحت سماعت کا اختیار نہیں ہے احبی آر کی جانب سے براہ راست نوٹس جاری کرنا پہلے سے جاری عدالتی فیصلوں کی بھی خلاورزی ہے تین سیٹ آنوربل کورٹ کے سامنے پینڈنگ تھے ایک وہ نورسی سے جن میں کوئی ریزن ہی نہیں دی گئی تھی احبی آر کے وکیل کی جانب سے موقف احتیار کیا گیا کہ انٹی منی لانڈرنگ کی تلبی کے بجوائے گئے نورسز قانون کے مطابق ہیں ٹیکس گزاروں کا موقف سن رہے ہیں محمد محسن ورک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے سٹی فورٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ انتہائی اہم ہے جس کے خلاف اپیلے بھی بڑی تعداد میں دیر ہوں گی آج جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف اب بہت سائی اپیلز فائل ہونی نظر مجھے آ رہی ہے کہ ٹیکس پیر بھی اپنی اپیلز فائل کریں گے اور ڈپارٹمنٹ بھی اپنی اپیلز فائل کرے گا عدالتِ آلیا نے انٹی منی لانڈر کے کال اپ نورسز کے خلاف حکم امتناہی جاری کر رکھا تھا جبکہ فیصلہ تیس جون دوزر بائس کو فری کین کے وکلا کے دلائے سننے کے بعد محفوظ کیا گیا تھا شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کلین کورٹ لاہور ریجسٹری میں جیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطاہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختلف کیسز پر سمات کی وفاقی اور پنجابی حکومت کے لاف سران بھی شامل ہوئے اور سرکاری کیسز کا دفاع کیا عدالتِ عزمہ میں سمات کے لئے مقرر کیے گئے تمام کیسز کی سمات ہوئی وکیل کے عدم حاضری پر کسی کیسز کو التباہ میں نہیں رکھا گیا پنجاب اسمبلی ہنگام آرائی کیسز کی سمات ایڈیشنل سیشن جج یاسن موہل نے مسلم لگی رہنمہ اتا تارہ اور منان خان کی عبوری زمانہ چودہ ستمبر تک منظور کر کے علاقہ بجرسنگ پولیس سے ریکارڈ طلب کر لیا محکمہ بلدیات کے افسر کا ایک سال میں چار مرتبہ تبادلے کا اعدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا عدالت نے سیکیٹری بلدیات کو تبادلے سے متعلق درخواست پر دو ہفتوں میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے سیکیٹری بلدیات کے فیصلے تک تبادلے کے نوٹفکیشن پر عمل درامت رکھ دیا مریم نواز کی پیشی کے موقع پر نیب آفیس حملہ کیس میں لگی کارکنان کی گرفتاری کا معاملہ انصدار دہشتگردی عدالت نے دو لگی کارکنوں محمد طاہر مغل اور رانہ علی رضا خان کی درخواست زمانت پر نیب کو جواب کے لیے محولت دے دی جہر ٹاؤن میں زمن الیکشن کے دوران للائی جگڑے کا کیس ایڈیشنل سیشن جج مظر فرید حاشمی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی جہر ٹاؤن پولیس نے عدالت میں ریکارڈ پیش کیا شبید گجرد کی طرف سے سریم نودی ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ کیس غلط بنایا گیا ہمارے رفتر پر حملہ کیا گیا اور کیس بھی ہم پر ہی بنا دیا گیا عدالت کو بتایا گیا کہ کیس سیاسی نویت کا ہے عدالت نے دلائل کے بعد زمانت کنفرم کر دی عدالت کی طرف سے جاری ڈگریوں پر عمل درامت نہ کرنے کا کیس ساریف عدالت نے چھے کمپنیوں کے مالکان اور دکانداروں کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ساریف عدالت نے مطلقہ پولیس کو ریاض گولڈ شاپ، بحریہ ٹاؤن، پنجاب موائل سینٹر اقبال ٹاؤن، میسرز بیلڈنگ میٹریل سٹور، ٹھوکر نیاز بیگ، مابل فیکٹری، شاہ کوٹ اور میسرز ٹیکنیکل شاپ بند روڈ کمپنیوں کے مالکان اور دکانداروں کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا